بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد اس بات سے کون آگاہ نہیں ہے کہ شیعت مذہب نہیں فقط ڈراما ہے ڈراما سارے کا سارا چند گھنے چنے واقعات پر کھڑا ہے جس طرح ڈرامے کے اندر ایک کردار بنایا جاتا ہے اور پھر اس پر پوری ایک کہانی چلتی ہے تو میں اس بات کا اظہار پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ شیعہ مذہب کے اندر جس کو انہوں نے مذہب بنایا ہوا ہے جو ایک ڈراما ہے اس کے اندر چار پانچ سات کہانیاں ہیں ان کہانیوں کو آپ اگر غور کے ساتھ سن لیں سمجھ لیں اور پھر اس کہانی کے پس پردہ حقائق کو سمجھ لیں تو آپ کبھی بھی شیعہ مذہب کی گھندگی کا شکار نہیں ہوں گے یہ سارا ڈراما آپ پہ آیا ہو جائے گا وہ باغ فدق کا واقعہ ہو گیا واقعہ کرتاس ہو گیا غدیر خم ہو گیا کربلا ہو گیا اس طرح کے چار پانچ سات واقعات ہیں اگر آپ ان سے اپنے آپ کو آشنا کر لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ ڈراما پورا فلاپ ہوتا ہوا اپنے اوپر نظر آئے گا اب انہوں نے ان کے ڈرامے کیونکہ ہر جگہ سے فلاپ ہوئے ان متعزادوں متع کی نسل سے ہر طرف سے یہ ننگے ہوتے گے ان کا مذہب کسی نے بھی قبول نہ کیا بطور مذہب کیونکہ تکیہ ان کا مذہب ہے جھوٹ بولنا کس بیانی کرنا متع کرنا اور زنا کو متع کا نام دے کر ہر طرح کی بدکماشی کرنا اور ہر طرح کا بے ہیائی پھیلانا وہ ان کا مذہب ہے تو انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا کیونکہ سارے کے سارے روافض اور شیعہ وہ ڈراموں کے اندر ہیں کیونکہ یہ ڈرامو بازی اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو فلموں کے اندر ڈراموں کے اندر اکثریت جو ہے وہ 99% وہ یہی شیعہ ہیں ورنہ کوئی بے ہیائی اپنی بہنڈ بیٹی کو اس طرح ڈراموں کے اندر مخلوط جو ہے وہ پپیوں جپیوں کے لیے کوئی نہیں بھیجتا صرف یہی ڈرامے باز ہیں یہود کی نسل یہی کام کر سکتے ہیں انہوں نے اب ایک نیا ڈراما فرقہ عشق کے نام سے وہ اس کا ٹریلر بھی آ چکا ہے اس کو یہ جاری کرنے والے ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ سنی اہل بیعت کو نہیں جانتے سنیوں کو اہل بیعت سے محبت اور پیار اس انداز میں ہوئی نہیں جو بالکل اہل سنت کے خلاف ہے اور جھوٹ وہاں پر بھی انہوں نے جھوٹ کا سارا لے کر اس پورے ڈرامے کو ڈیزائن کیا جس طرح انہوں نے اپنے جھوٹے مذہب کو جس طرح اپنے جھوٹے ڈرامے مذہب کو انہوں نے ایک پلاننگ کر کے ایک پلان کر کے لوگوں میں رکھا ہوا ہے ان کے دادا عبداللہ بن سباہ نے اسی طرح سے انہوں نے اب ایک ڈراما تیار کیا میں اس ڈرامے میں ہونے والے ہر ایک عمل جو اہل سنت کے خلاف ہے جو دین اسلام کے مخالف انہوں نے پیش کیا اس کی مضمت کرتا ہوں اس پر آپ تمام میڈیا پر بیٹھے ہوئے دوست اور حباب بھی برپور آواز اٹھائیں اور بتائیں کہ ان ڈرامے بازوں کا ڈراما مذہب ڈراموں کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو اب برباد نہیں کر سکتا ہم ان کو ہر جگہ ننگا کریں گے ان کے ڈرامے بازیاں ہر جگہ ہم آیا کریں گے وہ بھلا کیا مذہب ہوگا جس کو ڈراموں کے ذریعے سے سمجھانے کی ضرورت پڑ جائے اس کی حقیقت اس کی حیثیت ایک ڈرامے سے زیادہ نہیں ہے شیعہ کا نہ کلمہ ہے شیعہ کے پاس نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے نہ قرآن ہے کچھ بھی نہیں ہے فقط چند ڈرامے قسم کے واقعات پر ان کا فقط چند ڈراما قسم کے واقعات پر ان کا مذہب کھڑا ہے آپ ان ڈراموں سے بھی خوب آدھا رہیے ان کے مذہب اور یہ جو ڈراما انہوں نے نکالا اور جس میں آل سنت اکثریتی آبادی جو پاکستان میں 99% ہے 98% ان کے دلوں کو ان کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ اہل بیت اتحار سے دور ہیں یہ جو ہے وہ اہل بیت سے عشق نہیں رکھتے فرقہ عشق اہل بیت سے محبت کرنے والے صرف ہم ہیں جبکہ یہ لوگ اہل بیت کے سب سے بڑے گستاخ ہیں من تمتا متعاتن مراتم واحدا انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا جو ایک دفعہ زنا کرے گا اس کا درجہ حضرت حسن کے برابر جو دو دفعہ کرے گا جو تین دفعہ کرے گا من تمتا متعاتن سلاس مرات درجتو کا درجت العلی تین دفعہ زنا کرنے والا حضرت علی کے درجے کے برابر چار دفعہ کرے گا تو نبی علیہ السلام پانچ دفعہ کرے گا تو رب تعالیٰ کے درجے کے برابر ہے جن کا مذہب یہ ہو جن کے ہاں اہلِ بیتِ اتحار کی یہ عزت ہو یہ زنا کا لیول اور اہلِ بیتِ اتحار کا لیول انہوں نے وہ برابر رکھا ہوا ہے ایک دفعہ کرنے والا دو دفعہ کرنے والا اتنے درجے پر ان کے درجوں کی یہ حیثیت ہے یہ اہلِ بیتِ اتحار کے کتنے بڑے گستاخ ہیں اس ایک چھوٹی سی عبارت کے اندر کتنی بڑی اہلِ بیتِ اتحار کی گستاخی ہے تو یہ اہلِ بیت کیا جانتے ہیں ان کا اہل بیت اتحار سے کیا تعلق ہے ان کی کیا نسبت ہے صرف ان کا نام استعمال کر کے یہ پوری امت کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امت اہل بیت اتحار سے ہٹی ہوئی ہے جبکہ یہ اہل بیت اتحار کے سب سے بڑے گستاخ ہیں آپ ان کے ڈراما بازیوں سے آگاہ رہیے اور میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر اپنی آواز بلند کیجئے اور یہ آنے والا ڈراما تاکہ یہ نہ چل سکے اس کے لیے آپ خوب آواز بلند کریں فرقہ عشق کے نام سے یہ جو ڈراما بازی کر رہے ہیں اور ایک ڈراما نکال رہے ہیں وہ انتہائی اسلام کے خلاف اور اس کے اندر اسلام اور آل سنت کا مزاک اڑایا گیا توہین کی گئی ہم اس توہین کی شدید مضمت کرتے ہیں اور اس قسم کا کوئی بھی ڈراما وہ پاکستان کے اندر نہیں چلایا جا سکتا اس کے لیے میں اور آپ نے اپنے غیرت مند ہونے کا ثبوت دینا ہے اور آواز اٹھانی ہے اور اس قسم کا کوئی ڈراما بھی ہم نے نہیں چلنے دینا انکم ڈراما مذہب وہ بھی ہم نے بینکاب کرنا ہے اس کو بھی بند کرنا ہے اور ٹی وی پر ان کے بے حیاء ایکٹروں کے ذریعے جو جھوٹ پھلانے کی کوشش کی جاری ہے جو اپنے ڈرامے مذہب اور ڈرامے کے ذریعے سے یہ لوگوں کے اندر اتارنا چاہتے ہیں ہم اس کو بھی بینکاب کریں گے اور کوئی سادہ لوگ مسلمان انشاءاللہ وہ ان کے ڈراما باز مذہب سے متاثر ہو کر ڈراما دیکھ کر ان کے ڈراما بازیوں کے اندر نہیں جائے گا انشاءاللہ والعزیز میں اور آپ نے کردار ادا کرنا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ نے مل جائے